موسیقی 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 پرکاش رائے کوٹ گیا ہوا تھا کارخانہ تو بند تھا لیکن کچھ لڑکے ابھی تک کام میں مصروف تھے میں نے ان سے معمول کے مطابق نمسکار کہی سنی اور چپ چاپ اوپر جا کر لیٹ گیا خراشوں کی وجہ سے ہلکے ہلکے بخار کی کیفیت تاری تھی کچھ سکون ہوا تو دل بے اختیار افسرہ کی طرف پلٹا اور وہ میرے ذہن کے کھلے کے واروں سے سرسراتی میرے من مندر میں کوہکاف کی پریوں کی طرح اتر گئی یہ میں ہوں پرکاش بابو ہاں میں جو غینایت ہوں جو زندگی کے ساس پر گایا جانے والا عبدی گیت ہوں میں محبت کی وہ مونالیزہ ہوں جس کی ایک مسکراہت پر ایک عالم نسار ہو جائے تم مجھ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا پاؤگے اس لیے کہ میں تمہارے لیے امان ہوں کہاں پناہ ڈھونڈو گے اور پاگل لڑکے میری محبت ایک عالم پر محیط ہے میں نے تمہارے شعور کے گردہ گرد دیوار چندی ہے میری جادیں تمہاری شریانوں میں کروٹیں لے لے کر بیدار ہوتی رہیں گی میں زندہ پیر کی طرح تمہارے اندر سے کبھی نہیں مر پاؤں گی میری آنکھیں بے اختیار بھی گئیں اپنی بزدلی پر غصہ بھی آیا لیکن ضبط کا یارہ نہ رہا مجھے تڑپتا دیکھ کر اس کی یادوں نے تھپک تھپک کر لوریاں دے کر مجھے نیند کی دیوی کی آغوش میں لا پھینکا صبح کافی دیر گئے میری آنکھ کھلی خراشوں کی وجہ سے ہلکے ہلکے بخار کی کیفیت تاری تھی لیکن نہانے سے طبیعت بشاش ہو گئی ملازموں کو مختلف ہدایات دے کر میں دوستوں کی طرف روانہ ہو گیا جہاں ایک ضروری پیغام میرا منتظر تھا فوراں ہنگامی میٹنگ کے لیے واپس آؤ معاملہ سنگی نویت کا دکھائی دیتا تھا مجھے رات و رات سرحد پار کر کے اپنے ملک میں اہم نویت کی ہدایات حاصل کرنا اور اس کے بعد واپس آنا تھا اس پیغام کے ساتھ ہی ایک مقامی دوست کا حوالہ بھی دیا گیا تھا جس کی مدد سے میں نے سرحد پار کرنی تھی اتنی فرصت نہیں تھی کہ میں رائے کوٹ ہی جا سکوں پھر میں نے یہ سوچا کہ بمشکل ایک رات ہی تو مجھے اپنے ملک میں بسر کرنا تھا اس کے بعد واپس بھارت آنا تھا اور میرے اچانک غائب ہونے اور واپس آنے کے وہ لوگ آدھی ہو چکے تھے اس لیے میں نے اس معاملے کو جنکتوں رہنے دیا اور کارخانے کے ملازموں سے کہہ دیا کہ پرکاش اگر آئے تو اسے بتا دیں کہ میں کل پرسوں تک واپس آؤں گا ایک لمبا آرڈر وصول کرنے دل لی جا رہا ہوں دوپہر تک میں بٹالہ پہنچ گیا جہاں سے ایک بس مجھے سرحدی علاقے کلا نور لے آئی کلا نور سرحد کے بلکل قریب واقع ہے یہاں سے ایک نزدیکی گاؤں تک جانا تھا جہاں ایک مقامی دوست میرا منتظر تھا جس بس کے ذریعے میں یہاں پہنچا تھا اس میں قریباً تمام وہی لوگ سوار تھے جن کا تعلق مقامی دہاتوں سے تھا اور یہ سب ایک دوسرے کو جانتے تھے سرحد کے دونوں اعتراف فوجیں مرچہ بند تھیں اور آئے روز کسی نہ کسی سرحدی جھڑب کی اطلاع ملتی رہتی تھی ممکنا جنگ کے خطرے کے پیش نظر دہاتی آبادیاں خالی ہو رہی تھی کیونکہ لوگوں نے پینسٹ کی جنگ کو نہیں بھلایا تھا اور لڑائی لگنے سے پہلے ہی وہ دہاتوں کو خالی کر کے شہروں میں محفوظ پناہ گاہوں کا رخ کر رہے تھے دہاتوں میں صرف وہی لوگ رہ گئے تھے جن کا یہاں قیام کرنا ناگزیر تھا کیونکہ کھیتی باڑی پر ہی ان کی زندگی کا دارومدار تھا بچوں بوڑھوں اور خواتین کو انہوں نے شہروں میں بھیج دیا اور صرف چیدہ چیدہ نوجوان ہی جن میں سے زیادہ کا تعلق ہوم گارڈز سے تھا یہاں رہ گئے تھے ہوم گارڈز ایک نیم فوجی قسم کی تنظیم تھی جسے بھارتی حکومت نے پنجاب کے سرحدی ازلا کی حفاظت کے لیے منظم کیا تھا یہ فوج کے طرب تیافتہ رضاکار تھے جن کو ضروری اسلحہ فراہم کر کے اپنے اپنے گاؤں کی نگرانی پر معمور کر دیا گیا تھا اپنی دانست میں بھارتی حکومت نے کسی پہلو سے غیر ملکی مداخلت کی گنجائش یہاں نہیں چھوڑی تھی سرحدی علاقوں میں سب سے پہلے بی ایس ایف متعین تھے اس کے بعد ہوم گارڈز اور سب سے بڑھ کر پولیس جس کی نفری سرحدی تھانا جات میں دگنا کر دی گئی تھی چپے چپے پر فوج مورچبن تھی اور ہزاروں کی تعداد میں سویلین اور آرمی کے انٹیلیجنسوں کے صدائے ہوئے ملازمین اس کے علاوہ تھے ان تمام انتظامات کے علاوہ ایک بہت بڑا خطرہ یہاں کے مقامی مخبر تھے ہر گاؤں سرپنچ کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے مخصوص کرنا آفیسر کو روزانہ گاؤں کے اردگرد ہونے والے واقعات اور وہاں آمد و رفت رکھنے والے اجنبیوں سے آگاہی بہم پہنچائے دیہاتیوں کے بھیس میں قریباً تمام سرحدی دیہاتوں میں سی آئی ڈی کے آدمی قیام پذیر تھے جو ان دیہاتوں میں آنے والے ہر اجنبی پر کڑی نظر اور پل پل کی خبر رکھتے تھے کسی بھی ایسے شخص پر جو ماضی میں بھی کبھی سمگلنگ میں ملوث رہا تھا خفیہ پولیس عذاب کی طرح مسلط تھی آئے روز انہیں وطن دشمن سرگرمیوں کی یہ الزام میں پکڑ کر عقوبت خانوں میں لے جاتے اور ان پر ایسے ایسے مظالم توڑے جاتے کہ خدا کی پناہ بڑے بڑے سمگلروں کو حکومت نے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنے سرحد پار کے ساتھیوں کو دھوکے سے بلوائیں اور گرفتار کروا دیں ان حالات میں جب دوستیاں بھی مشکوک ہو گئی تھی میں نے اس طرف کاروخ کیا تھا بس سے اترنے والے قریباً تمام مصافر مڑ مڑ کر میری طرف اس تفسرانہ نظروں سے دیکھ رہے تھے میں انہی کے رنگ میں رنگا ہوا تھا اور کافی غور کے بعد بھی کوئی یہ اندازہ نہ لگا پایا کہ میں یہاں اجنبی ہوں لیکن اب معاملہ دوسرا آن پڑا تھا کہاں جاؤگے بس سے ابھی چند قدم ہی چل پایا تھا کہ میرے قریب سے گزرتے ایک سکھ جس نے اپنی شخصیت چھپانے کی ناکام کوشش کی تھی اس نے مجھ سے دریافت کیا میں نے مختصر سا جواب دیا سرانوالی وہ بولا کس کے پاس میں نے سکھوں والے مخصوص لہجے میں کہا سرون سہیاں اپنا رشتہ دار ہیں وہ بولا کہاں سے آئے ہو میں نے کہا بٹالے سے پوچھا بٹالے میں کون سی جگہ سے میں نے کہا ہاتھی دروازہ اس نے دعو مہارات شاہ چھا میجسٹک سنیما کے پاس میں نے اس کے پہلے ہی حملے کا ایسا مو توڑ جواب دیا مہارات جی پورے بٹالے میں میجسٹک نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی آپ امریت سر کی بات تو نہیں کر رہے وہ جھیم سا گیا اور کھسیانی ہسی ہسنے لگا بولا یار برا مت ماننا دراصل میرے رشتہ دار بھی وہاں رہتے ہیں مجھے جگہ کا نام یاد نہیں آ رہا اس نے یہ بالکل فضول سا بہانہ کیا تھا کیونکہ قلعہ نور کا کوئی بھی رہائشی ایسا نہیں تھا جسے روزانہ بٹالے یا گرداس پور نہ جانا پڑے بہرحال میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ایک تو بلاتلی سنہ والی میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا لیکن اس کا نقشہ میرے ذہن میں محفوظ تھا کیونکہ یہاں کسی سے پوچھنے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا میں اندازے کے مطابق سنہ والی کی طرف گامزن تھا جو یہاں سے بمشکل ڈیڑھ فرلانگ کے فاصلے پر صاف دکھائی دے رہا تھا لیکن اس طوران میں بھی دو مزید افراد مجھ سے پچھ گچھ کر چکے تھے گاؤں کے باہر قریباً چاروں اطراف میں مسلح افواج مورچہ بند تھے اور سرسبز لہلہاتے کھیتوں میں انہوں نے بارودی سرنگیں دبا کر ان کے حسن کو گہنا دیا تھا جیسے تیسے کر کے میں سرون سنگھ کے گھر تک پہنچ گیا تھا مجھے دیکھتے ہی اس کی باچیں کھل گئیں جی آیا نو کہہ کر وہ مجھ سے لے پڑ گیا میرے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آسکتی تھی کہ وہ مجھ سے کوئی چال چلنے والا ہے کیونکہ میرے نزدیک تو وہ قابل اعتماد دوست تھا لیکن میرے اندازیں غلط ثابت ہوئے سرون سنگھ بھی بھارتی انٹیلیجنس کے ہاتھوں بک چکا تھا اور اب ڈبل ایجنٹ کا رول ادا کر رہا تھا اس نے مجھ سے الگ ہوتے ہوئے بڑے راستارانہ انداز میں کہا مہارات جی حالات بڑے خطرناک ہیں احتیاط کرنی ہوگی مجھے اس کی یہ بات کچھ عجیب سی لگی میں نے پوچھا کیا مطلب وہ بولا چاروں طرف سیکیورٹی پھیلی ہوئی ہے لیکن میرا نام بھی سرون سنگھ ہے اس نے اپنی موچوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا اگر سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جاؤں تو سکھ کا بچہ نہیں میں نے مسکراتے ہوئے کہا سرون سنیاں ہمارے لیے ایسے حالات کوئی نئی بات نہیں ایسے پیشے میں تو یہی سب کچھ ہوتا ہے اس نے مجھے چار پائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا بیٹھئے مہاراج تھوڑی دیر بعد ہی میرے لیے چائے پکا کر لے آیا چائے پیتے ہوئے اس نے کہا میں ذرا باہر جا کر حالات کا جائزہ لے آؤں اور ہاں اس نے کچھ سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا آج شاید جرنیل سنگھ کے ساتھ ہی پار جا رہے ہیں کچھ مال آیا ہوا ہے اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں ان کے ساتھ آپ کو بھی بھیج دوں کیونکہ میں آج کل پولیس کی نظروں میں ہوں اور وہ لوگ میری نگرانی کرتے رہتے ہیں کہیں میرے غائب ہونے پر انہیں شک ہو گیا یہ کہہ کر اس نے جواب طلب نظروں سے میری طرف دیکھا اس کی بات نے مجھے کچھ الجھن کا شکار کر دیا تھا لیکن اس کی نیت پر مجھے اب بھی شک نہ ہوا میں نے یہی جانا کہ وہ یہ سب کچھ حفاظتی اقدامات کے تحت کر رہا ہے پھر مجھے تو اپنے کام سے مطلب تھا چاہے وہ کیسے ہی انجام پاتا یہ علاقہ دراصل میرے منتخبہ مقام کے نزدیک ترین تھا دوسری کسی بھی جگہ سے سرحد عبور کرنے میں خامخواہ دو تین دن لگ جاتے اور اتنا وقت ان حالات میں ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا پھر یہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے جن مراحل سے گزرنا پڑتا تھا اس کے بعد اب یہاں سے واپس جانا بھی میرے لیے ممکن نہیں تھا غرض نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن والی بات بن کر رہ گئی تھی میں نے اس کے کندے پر بے تکلف ہی سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا چنگا میں ابھی آیا کہہ کر باہر نکل گیا میں نے اٹھ کر باہر جانے والے دروازے کو کنڈی لگا لی اور دروازے سے ملحق ایک چار پائی پر پاؤں لٹکائے بیٹھ رہا اس وقت سوائے ایک ننے سے آٹومیٹک پسٹل کے میرے پاس اور کچھ نہیں تھا اس کی حیثیت بھی نہ ہونے کے برابر تھی لیکن محض اس لیے کہ کبھی کبھی معمولی چیزیں بھی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں میں اکثر ایسے مواقع پر پسٹول اپنے ساتھ رکھتا تھا قریباً آدھ گھنٹے بعد دروازے پر مخصوص دستک سنائی دی میں نے بے تھڑک دروازہ کھول دیا سرون سنگھ آگیا گے تھا اور اس کے پیچھے چار افراد تھے وہ اپنے منصوبے پر عمل کر گزرا تھا اور مجھے خطرے کا احساس اس وقت ہوا جب پانی سر سے گزر چکا آنے والے گو کے سویلین لباس پہنے ہوئے تھے لیکن ان کی مخصوص وضاقتہ نے مجھے ان کی اصلیت کا احساس دلا دیا سرون سنگھ جرنیل سنگھ وغیرہ کے بھیس میں ملٹری انٹلیجنس کے آدمیوں کو لے آیا تھا نوواردوں نے معاملے کی سنگینی کا اندازہ پہلے سے کر لیا تھا اس لئے وہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ آئے تھے میں نے اچھل کر سب سے آگے آنے والے سرون سنگھ کے پیٹ میں زوردار لات ماری لیکن میری توقعات کے برعکس وہ بجائے ان لوگوں پر گرنے کے سامنے دیوار سے جاٹک رایا اور نوواردوں نے پھرتی سے پیچھے ہٹتے ہوئے پسٹول نکال لیے ہینڈز اپ تیم پسٹول بھیک وقت میری آنکھوں کے سامنے لہرائے میرے ہاتھ مشینی انداز میں آہستہ آہستہ اوپر اٹھتے چلے گئے وہ لوگ مجھے ایک لمحے کی محلت دینے کے لیے تیار نہ تھے دو آدمیوں نے میرے بازو پیچھے کی طرف موڑے اور تیسرے نے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری دونوں کلائیاں مضبوطی کے ساتھ پہلے سے اپنے پاس موجود رسی کے ذریعے کس کر بانتی انہوں نے مجھے مکمل طور پر بیبس کر دیا تھا اور ان کا چوتھا ساتھ ہی اس اسنا میں میری طرف پسٹول تانے کھڑا رہا سرون سنگھ کے پیٹ میں میں نے اس قدر زردار لات ماری تھی کہ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے زمین پر لیٹا کر رہ رہا تھا بیبس ہوتے ہی انہوں نے میری تلاشی لی پسٹول اپنے قبضے میں لے لیا اور اس کے ساتھ ہی وہ وحشیوں کی طرح مجھ پر پل پڑے ان میں سے ایک نے جو کمانڈر معلوم ہوتا تھا میری کمر میں زوردار لات رسید کی میں اچانک حملے سے آگے کی سمت لڑ کھڑایا تو سامنے کھڑے حملہ آوروں نے بھی اپنے کمانڈر کا عمل دہرایا اور اس کے ساتھ ہی مجھ پر گھونسوں اور ٹھوکروں کی بارش ہونے لگی میں بیبسی سے زمین پر گرا انہیں دیکھتا رہا جب مار مار کر وہ قریبا تھک گئے اور میرے بھی چہرے سے خون بہنے لگا تو ان میں سے ایک لمبے تڑنگے شخص نے میرے سر کے بال مضبوطی سے پکڑ کر مجھے زمین پر سے اوپر اٹھایا اور دھکے دیتے ہوئے آگے بڑھا دیا چند لمحوں بعد ہی صورتحال کی سنگینی کا احساس مجھے ہو گیا میں گرفتار ہو چکا تھا اور سر شام ہی ایسے علاقے میں قابوا گیا تھا جہاں سے کوئی چڑیا بھی پر مار کر باہر جانے کی تاب نہ رکھتی تھی میرے ذہن نے فوراں مستقبل کی منصوبہ بندی کی اور میں نے سرون سنگھ کو ان کے سامنے گالیاں بکنا شروع کر دیں زلیل آدمی نے صرف پانچ کلو افیون کے لالچ میں پکڑایا ہے لیکن تو بچ کر کہاں جائے گا سیکیورٹی کے آدمیوں نے پہلے تو اسے کوئی چال سمجھا اور مجھے دھکے دیتے ہوئے باہر لے آئے لیکن ان میں سے ایک دو نے مشکوک نظروں سے سرون سنگھ کی طرف گھورا باہر نکل کر دیکھا تو ایک جیپ اور مسلح فوجی بھی جہاں موجود تھے گویا ان لوگوں نے میرے فرار کے تمام ممکنہ امکانات پر غور کرنے کے بعد ہی یہ قدم اٹھایا تھا میری آنکھوں پر انہوں نے سیاہ رنگ کی پٹی بانتی اور دونوں کلائیوں میں ہتھ کڑیاں پہنا دیں پھر مجھے قریباً گھسیٹتے ہوئے گالیاں دیتے ہوئے جیپ تک لے آئے کسی نے گالیاں دیتے ہوئے میری گردن پر اس زور کا مکہ مارا کہ میرا سر جیپ سے ٹکرایا اور سر کے کسی ایسے حصے میں چوٹ لگی کہ میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا صرف اتنا یاد رہا کہ میرے بے ہوش ہونے سے پہلے کسی نے زوردار تھپڑ بھی رسید کیے تھے ان کے ذہن میں شاید یہ بات تھی کہ میں ایکٹنگ کر رہا ہوں لیکن جب انہیں حقیقت کا احساس ہو گیا تو انہوں نے مجھے جیپ میں پھینک دیا ہوش آیا تو میں کسی تنگ سی کوچھٹی میں چاروں شانے چت پڑا تھا جس کے دروازے میں تین یا چار سلاخیں لگی تھی جن سے مجھے انتاظہ ہو گیا کہ یہ سزا یافتہ فوجیوں کے لیے مخصوص قسم قسل ہے جس میں مجھے بند کیا گیا ہے پختہ سمٹ سے بنے فرش پر سوائے میرے زخموں سے رسنے والے خون کے اور کوئی شے کا نام و نشان نہ تھا میں نے چاہا کہ اٹھ کر بیٹھ جاؤں لیکن جیسے ہی ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی درد کی ایک تیز لہر اٹھی اور مجھے تڑپا گئی بے اختیار میں نے جسم دھیلا چھوڑ دیا اپنے نچلے ہونٹوں کو دانتوں میں دبا کر اٹھنے والی کرب کی لہروں کو کسی حد تک روکتے ہوئے کروٹ بدل کر کوٹھری کی دیوار کا سہارا لے کر دوبارہ اٹھنا چاہا تھا کہ اچانک باہر قدموں کی چاپ اپری اور میں فوراں اسی پوزیشن میں چلا گیا کیونکہ سوچنے سمجھنے کے مواقع مجھے ابھی تک میسر نہیں آئے تھے اور کسی نتیجے پر پہنچے بغیر میں ہوش میں آنا نہیں چاہتا تھا رات کا غالباً دوسرا پہر تھا اور نجانے بے ہوشی کی اس کیفیت میں مجھے کتنے گھنٹے گزر گئے تھے میں نے چپ چاپ آنکھیں بند کر لیں ایک آواز کوٹھی کے قریب سے سنائی دی ابھی تک ہوش میں نہیں آیا اس کے ساتھ ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے ٹارچ کی روشنی مجھ پر پھینک کر صورتحال کا جائزہ لیا ہو پھر دوسری آواز ابری بڑی دیر ہو گئی کہیں مرنا جائے پہلی آواز دوبارہ آئی کیا خیال ہے دوسرا بولا میرا خیال ہے سر کو ریپورٹ کر دیں پہلا بولا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی واپس جاتے قدموں کی آوازیں گونجیں ان کے دفع ہوتے ہی میں جیسے تیسے اٹھ گیا اور کوٹھری کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا میرا ایک ہاتھ بے اختیار سر کی طرف اٹھا جہاں ایک اور ننے سے سر کا اضافہ ہو گیا تھا چوٹ لگنے سے سر پھٹ گیا اور زخم کے گرد بال خون سے چپک گئے تھے جسم کے جس حصے پر بھی میرا ہاتھ لگتا وہیں سے درد کی ایک تیز لہر اٹھتی میرا سارا وجود دکھتے ہوئے پھوڑے میں بدل چکا تھا ذرا سی محلت نصیب ہوئی تو پچھلے تمام واقعات ایک ایک کر کے جادہ گئے تو بالاخر پھنس ہی گئے نا برخوردار میں نے اپنے آپ سے کہا اب دو ہی صورتیں ہیں یا تو میں بزدلوں کی طرح ہتھیار پھینک کر سب کچھ اگل دوں یا جوامردی سے حالات کا مقابلہ کروں اور خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر موقع کا انتظار کروں پھر جیسے ہی مناسب موقع ہاتھ لگے بھاگ جاؤں پہلی صورت اس لیے تو ممکن نہیں تھی کہ اب میں قابو میں آ چکا تھا اور بزدلی کے مظاہرے پر دشمن مجھے معافی دینے سے تو رہا البتہ یہ ضرور تھا کہ جب میں اس چور کی طرح جو پہلی ہی چوری پر پکڑا جائے اور پولیس کی ترغیب اور دھمکیوں میں آ کر تمام واقعات بلا کم و کاست اگل دے پولیس والی روایتی تفتیش کا شکار ہو جاؤں اور مجھے وہی روایتی جملے سننے کو مل جائیں کہ اس کا تو ہمیں علم تھا صاحب زادے وہ والی بات بتاؤ جو تم چھپا رہے ہو اور پھر وہ والی بات پوچھنے کا سلسلہ لمبا ہی ہوتا چلا جاتا علاوہ آزی مجھے اس بات کبھی بخوبی علم تھا کہ ایک مرتبہ اس بات کا اقرار کر لینے کے بعد کہ میں یہاں جاسوسی کرنے آیا تھا مرنے سے پہلے بھارتی جیلوں سے چھٹکارے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا میں نے بزدلوں کی طرح زندہ درگور ہونے کی بجائے بہادروں کی طرح حالات کا سامنا کرنے کی ٹھانی اور مطمئن ہو کر بیٹھ گیا اسے انسانی فطرت کا تقاضہ جانئے یا میری بزدلی کہ اپنی گرفتاری کا احساس ہوتے ہی ایک اکر کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے چہرے میرے سامنے آ گئے جس جگہ سے مجھے گرفتار کیا گیا وہاں سے بمشکل ڈیڑھ دو فرلانگ کے فاصلے پر سرحدی لکیر واقع تھی جس کے بعد میرے وطن کی آزاد فضائیں شروع ہو جاتی تھی لیکن حسب روایت کمند وہیں جا ٹوٹی جہاں لبے بام دو چار ہاتھ ہی رہ گیا تھا گھر یاد آیا تو یہاں بھی اپنے محسنوں کی فکر دامنگیر ہوئی کیا سوچیں گے وہ لوگ کہیں کڑی سے کڑی ملاتے تفتیش کنندگان رائے کورٹ تک جا پہنچے تو کیا بنے گا میں کیسے ان سب کا سامنا کر پاؤں گا انسانی رشتوں کا یہ علمیاں وہ لوگ کیسے برداشت کر پائیں گے پرکاش پونم صدرشنہ تکون کے تینوں زاویوں نے میرے ذہن کو اپنی گرفت میں لے لیا لیکن قریب آتے قدموں کی چاپ پھر سے مجھے حقیقت کی دنیا میں واپس لے آئی جہاں ایک کیپٹن کے ساتھ تین مسلح فوجی میری کچھڑی کے باہر کھڑے نجانے کتی دیر سے مجھے گھر رہے تھے ان کا تعلق کسی جاٹ ریجمنٹ سے تھا تارت کی روشنی براہ راست آنکھوں پر پڑ رہی تھی میں نے اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھ لیا کیپٹن نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا ہاتھ اوپر اٹھاؤ لیکن میں بدستور اسی پوزیشن میں رہا کیپٹن مجھے گالیاں بکنے لگا مجھے ان لوگوں کے سامنے ایک جیدار سمگلر کا کردار ادا کرنا تھا جس کے لیے ضروری تھا کہ میں اپنے اندر جیداری پیدا کروں اور اپنے کسی عمل سے بزدلی کا مظاہرہ نہ کروں کیپٹن کے بعد اس کے ماں تحتوں نے بھی وہی عمل دہر آیا لیکن میں نے سر جھکا لیا اور ان کی طرف دیکھنے سے انکار کر دیا بھارتی کیپٹن نے اپنے ساتھیوں کو غصے سے کھولتے ہوئے حکم دیا تالہ کھولو ایک سپاہی نے جیب سے چابی نکال کر تالہ کھول دیا اور وہ سب اندر گھسائے سب سے پہلے کیپٹن نے میری پسٹیوں میں ٹھوکرے مارنا شروع کی اس کے بعد دوسروں نے بھی اس کی تقلید شروع کر دی پھر اس نے پیچھے ہٹ کر دو سپاہیوں کو اشارہ کیا جنہوں نے رائفلوں کے بٹ میرے پیٹ اور سینے میں مارے اس دوران میں میں نے اپنی چیخوں اور کرراہوں کو روکنے کے لیے اپنا نچلا ہونٹ اتنی شدت سے دانتوں میں دبایا کہ میرے ہونٹ سے خون رسنے لگا ساتھ ہی کسی موزی کی رائفل کا بٹ ایسی جگہ لگا جس سے میرا ذہن تاریخ ہو گیا اور مجھے کچھ دیر کے لیے ظالموں سے نجات مل گئی دوبارہ مجھے دن چڑھے ہوش آیا اس مرتبہ ہلنے کی ضرورت میں نے محسوس ہی نہیں کی تھی اور چپکا لیٹا رہا میرے بدن کا روان روان فریادی ہو رہا تھا لیکن جذبہ ایمانی نے مجھے اتنی تقویت بہام پہنچا دی کہ مجھ میں عذیت برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہو گیا اس کے ساتھ دو مسلح محافظ بھی موجود تھے میری کوٹھٹی کے سامنے آ کر وہ رک گیا اس نے انگریزی میں چہکتے ہوئے کہا ہیلو ہاو آر یو اس طرح وہ اصل میں میری شخصیت کا اندازہ لگانا چاہتا تھا میں نے ایسا ظاہر کیا جیسے اس کا فقرہ سنا ہی نہیں چند سیکنڈ تک میری طرف غور سے دیکھنے لگا اس کے بعد اس نے یہی بات پنجابی میں دہرائی جواب میں میں کسی نہ کسی طرح اٹھ کر بیٹھ گیا کیا نام ہے تمہارا میں نے مختصر سا جواب دیا پرویز اس نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو سیال کوٹ واہ یار تو تو اپنا گرائی ہے اسے میرے پاس لے آؤ اپنے ماں تحتوں کو حکم دے کر وہ چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد ہی کوٹھٹی کا دروازہ کھلا اور تین سپاہی اندر گھسائے اٹھو ان میں سے ایک حوالدار نے حکم دیا میں نے اسی طرح لیٹے لیٹے جواب دیا مجھ سے اٹھا نہیں جاتا دو تین گالیاں دینے کے بعد اس نے میرے گھٹنے پر اس زور سے رائفل کا بٹ مارا کہ بے اختیار میری ہائے نکل گئی یوں لگا جیسے گھٹنا ٹوٹ گیا ہوں میں شدت درد سے دوہرا ہو گیا باقی دونوں نے مجھے بازوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئے جہاں ایک طرف کمروں کی قطار کے باہر وہی سکھ کرنل کھڑا تھا جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ تیزی سے آگے بڑھا اور غصے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اس نے مجھے لانے والوں کو بے تہاشا گالیاں دینا شروع کر دی سپاہی سہم کر ایک طرف ہٹ گئے میں بدستور گھٹنا پکڑے زمین پر بیٹھا رہا اٹھو جوان اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا اور سہارے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا میں اس کی چال سمجھ رہا تھا اور دل ہی دل میں اس پر ہس رہا تھا کہ اپنی دانست میں اس نے بڑی چالا کی کا مظاہرہ کیا تھا میں اس کو ہاتھ پکڑا کر کھڑا ہوا اور قریباً لنگڑاتا ہوا اس کے ساتھ ایک کمرے کی طرف چل دیا کمرے میں پہنچ کر کرنل نے مجھے ایک کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا اور خود سامنے رکھے میز پر بیٹھ گیا اس نے موجود سپاہیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا انہوں نے تمہیں بھوجن بھی نہیں کروایا میں نے بڑے پرسکون لہیچے میں کہا قابو میں آئے ہوئے ہیں سردار جی جو سلوک جی چاہے کریں اس نے ان کو گالیاں دیتے ہوئے کہا یار یہ لالے سالے ایسی ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس نے میز کے کنارے لگے پوش بٹن پر انگلی رکھ دی فوراں ایک اردلی اندر آ گیا اس نے سپاہی کو غزبناک آنکھوں سے دیکھا اسے بھوکا پیاسا مارنا ہے کیا اور اس کے جواب دینے سے قبل ہی اسے میس سے ناشتہ لانے کا اشارہ کر دیا پھر بولا دیکھو میاں میں جٹ ہوں اور مجھے بھی ہندو سے اتنی ہی نفرت ہے جتنی تمہیں اب بدقسمتی سے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے تو کیا کریں میں بھی زلہ سے آلکوٹ کر رہنے والا ہوں بٹوارہ ہو گیا تو کیا ہوا آخر ہم ہیں تو ایک ہی صدیوں سے کٹھے رہتے آئے ہیں اور پھر تم بھی ہماری طرح دلیر لوگ ہو اور بہادروں کی قدر کرتے ہو یہی اور اس قسم کی دوسری چکنی چپڑی باتیں وہ مجھ سے کرتا رہا اس دوران میں ایک سپاہی میس سے چائے اور پوڑیاں لے آیا میرے ساتھ ہی اس نے بھی ایک کپ میں چائے انڈیل لی اور مجھے مجبور کر کے پوڑیاں بھی کھلاتا رہا ناشتہ کرنے کے بعد میں کسی حد تک پرسکون ہو گیا تھا اس دوران میں اس بے وقوف سکھ کرنل کو بھی جیسے یقین ہو چلا تھا کہ اس کا جادو چل گیا ہے اس نے اچانک سوال داغا کیا نام بتایا تھا تم نے اپنی دانست میں بڑا نفسیاتی حربہ آزمایا تھا اس نے میں نے اسی پرسکون لہجے میں جواب دیا جی پرویز اچانک اس نے پینترہ بدلا بیئے تو ہوگے میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا وہ کیا ہوتا ہے بولا دیکھو میاں پرویز یا جاوید مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے علم ہوا تھا کہ جاسوس پکڑا ہوا ہے اور مسلمانوں سے اپنی خصوصی محبت کی وجہ سے تمہیں دیکھنے آ گیا ہوں میرا یہی مشورہ ہے کہ اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دو اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس طرح میں تمہارے لیے رحم کی گنجائش نکال سکوں گا یا پھر زیادہ سے زیادہ پانچے مہینے جیل کاٹنے کے بعد ہم تمہیں رہا کر دیں گے اگر تم یہ سمجھو کہ یہاں جھوٹ سے کام چل جائے گا تو یہ وہم اپنے دل سے نکال دینا تم خاصے صحت مند اور خوبصورت نوجوان ہو لیکن ایک بازو یا ٹانگ سے اپاہج ہو جانے کے بعد تمہاری کیا حالت ہوگی اس کا اندازہ شاید تم ابھی نہیں لگا سکتے میاں جان ہے تو جہان ہے اگر میرا بس چلتا تو تمہیں یہاں سے بھگا دیتا لیکن میں بھی نوکری کے ہاتھوں مجبور ہوں ہاں لیکن تمہاری اتنی مدد ضرور کر سکتا ہوں کہ اگر تم سچ سچ بتا دو تو میں اس افسر سے جو تمہاری تفتیش کرے گا کہہ کر معاملہ ختم کروا سکتا ہوں یہاں ایسے ایسے عذیتناک طریقوں سے سزائیں دی جاتی ہیں کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر بھی کوئی زبان نہ کھولے تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے میں نے صرف سوال یا نظریں اس کے چہرے کی طرف اٹھا دیں اس نے آگے کی سمت جھکتے ہوئے بڑے ڈراؤنے لہجے میں کہا بارڈر ایریا میں لے جا کر یہ لوگ کتے کی موت مار ڈالتے ہیں اور لاش کو جنگلی چانور کھا جاتے ہیں اس کے بعد اس نے خاموش ہو کر مجھ پر نظریں جمع دیں شاید وہ اپنے کہے ہوئے فقروں کا ردعمل میرے چہرے پر تلاش کر رہا تھا سردار جی جو قسم دل چاہے لے لیں میں بدماشوں کی اولاد ہوں اور تفتیش سے نہیں ڈرتا نہ یہ میرے لئے کوئی نئی چیز ہے جو کچھ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میں وہ ہرگز نہیں میں نے بڑی ملتجی لہجے میں اس سے کہا اس نے بڑے تمسخرانہ انداز میں پوچھا تو پھر تم کیا ہو میں نے کہا بات صرف اتنی ہے سردار جی کہ میں کل رات کی اٹ لگانے بطور نمونہ صرف پانچ کلو افیون لے کر اس طرف آیا ہوں سرون سنگھ بے ایمان ہو گیا اور میرے خیال میں اس نے اپنے نمبر بنانے کے لیے آپ لوگوں کو میرے متعلق غلط اطلاع دے کر مجھے گرفتار کروا دیا آپ کو یقین نہ آئے تو اس کے گھر کی تلاشی لے لیں میں نے وہی لہجہ برقرار رکھا میرے جواب پر سکھ کرنل مسکر آنے لگا اس نے آخری فقرہ کہہ کر ہوا میں تیر چلایا جانے دو میاں پھر مجھے گالیاں دو گئے کہ سکھ ہو کر بھی مسلمان سے ہمدردی نہ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اگر اس طرح جھوٹ بولنے سے کام چل سکتا تو میں تمہیں آگے جانے ہی نہ دیتا لیکن سختی بہت زیادہ ہے اور تمہارے ساتھ ہی بھی گرفتار ہو چکے ہیں میں نے کہا میرے ساتھ ہی کبھی سرحد عبور نہیں کرتے سردار جی میں بھی پہلی مرتبہ آیا اور پھنچ گیا ہم لوگ سرحد پر ہی مال کا لیندین کرتے ہیں میرے جواب پر اس نے کھسی آنے ہو کر میرے چہرے سے نظریں ہٹائیں اور کھڑکی سے باہر چھانکنے لگا پھر اچانک وہ میری طرف پلٹا میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں کیونکہ خامخواہ دلچسپی لے کر میں اپنے متعلق ان لوگوں کو شک میں مبتلا نہیں کر سکتا جہاں تفتیش کا آغاز ٹانگ یا بازو توڑنے کے بعد کیا جاتا ہے اتنا کہہ کر اس نے گھنٹی بجائی دوبارہ وہی سنتری اندر آیا کرنل نے اسے مجھے لے جانے کا اشارہ کیا اور مجھے اپنے ہمراہ لیے وہ اسی کوٹھری میں آ گیا کمرے کے باہر پندرہ بیس مسلح فوجی کھڑے تھے لیکن ان کے کھڑے ہونے کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ عام معمول کے مطابق کھڑے ہوں خصوصاً میرے لیے نہیں میں خاموشی سے سر جھکائے سپاہی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا مجھے کوٹھری میں دھکیل کر وہاں موجود پہردار نے باہر سے تعلی لگا دیا کرنل کے کہنے کے مطابق وہاں کاغذ اور قلم موجود تھا میں چپچا بیٹھا آنے والے حالات سے مطالق منصوبہ بندی کرتا رہا یہاں سے فرار کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے اس کے مطالق تو میں نے سوچنا بھی فضول جانا رات کو وہی کرنل پھر آیا بولا اس کا مطلب ہے کہ تم نے میری بات پر یقین نہیں کیا ٹھیک ہے خود ہی دیکھ لوگے میرا تو جو فرض تھا میں نے پورا کر دیا اور یہ کہہ کر وہ کرنل واپس چلا گیا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دبا کر all notifications on کر لیجئے